بیجنگ فورٹریس میں بدل گیا ہے یہ ریسنٹ ریپورٹ کہہ رہی ہیں اب اس کے بعد جو ہمارا ڈسکرشن ہوگا وہ کچھ قیاسوں پر ہوگا جو لگائے جارہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے علاوہ کچھ ایسے انڈیکیشنز اس سے پہلے بھی لگ رہے تھے کہ جس سے کی یہ حالہ چائنہ میں دکھ رہے ہیں حالہ کی سٹیٹ میڈیا مان ہے چائنیز گورنمنٹ ابھی اس مددے پر مان ہے اس سے پہلے جو ہانگگونگ بیسٹ ایکٹیویسٹ ہیں جو کی بریٹین میں رہ رہے ہیں اور وہ کافی نزدیکی سے انڈیولوکمنٹس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کچھ تتھیوں کو ساجہ کیا ہے تو انہی کے آدھار پر ہم اس دسکرشن کو لے رہے ہیں ذرا دیکھیں ماس کینسلیشن آف فلائٹس ایک روس چائنہ اسپیسیفک میں نے کہا کی فورٹس بن گئے ہے بیجن آپ خود ہی سوچئے کی کیوں کوئی ملیٹری کسی دیش کی کیا پیٹل کو اپنی کیا پیٹل کو فورٹس بنائے کی فورٹس کا مطلب ہے کی وہاں سے ریل روڈ ایر سے ڈسکرنیٹ کر دینا ڈسکرنیٹ کرنے کا ایک ریزن کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہے کہ جب سے شیزن پنگ بینا پوروہ نمان کے یعنی کا نمان تھا کہ وہ کمپلیٹ کریں گے ایسیو کی میٹنگ کو لیکن تیسہ میں سے پہلے آرجنسی میں وہ آ جاتے ہیں واپس بیجنگ اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا ہاؤس ارسٹ وہاں پر ہو گیا کیونکہ میڈیا اس کنٹرول بائی گورنمنٹ آپ کہیں گے گورنمنٹ پھر کون ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جو چائنہ ایسا کامپلیکس گورنمنٹ سسٹم یعنی کہ چائنیز کومنیسٹ پارٹی رول کرتی ہے آپ کہیں گے اگر چائنیز کومنیسٹ پارٹی رول کرتی ہے تو شیزن پنگ کی چلنی چاہیے نا یہ کہنا بڑا آسان لگتا ہے لیکن دیکھئے ملٹیپل پاور سینٹرز آر دیر ان سی سی پی پرامیننٹ جو ہے شیزن پنگ ہے خاص کر دوزہ تیرہ کی بات سے ہم نے شیزن پنگ کا ہولڈ سٹرونگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کئی سارے جو چائنیز کومنیسٹ پارٹی کے ویٹرنس ہیں ان کا کہنا ہے کہ شیزن پنگ ایکشلی اب جو ویٹرنس ہیں ان کی بھی نہیں مان رہے تھے کتنے سارے جو ان کے پرتیدواندی تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا آرمی سے پرتیدواندی کو جیل میں ڈال دیا گیا جو بھی وائس کرتا تھا اپنی کنسر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا جو بزنس میکنیٹس ہیں وہ بھی ج totalitarian regime آتا ہے یعنی کہ جب total power کسی گورنمنٹ کے کسی ویقتی کے کنٹرل میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ریاکشنز بھی بلڈ اپ ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ذرا دیکھیں شیزن پنگ انڈر ہاؤس ارسٹ یہ کہا جا رہا ہے رائٹ وین وی آر نوٹ ایکشلی اماؤٹ کلیر اماؤٹ اٹھ لائٹ کیونکہ جب پورا نیوز ہمارے پاس آئے گا تب ہمیں پتہ لے گا ابھی جو وہاں کے کچھ ایکشلی سوشل میڈیا ایکٹیوست ج جو نیوز پبلش کرا رہے ہیں جو انفرمیشن وہ باہر دے رہے ہیں اس کے طرح میں پتہ لگ رہا ہے اور آل چائنا کی بات کریں قریب ساٹ پرسنٹ جو فلائٹ سے میں کینسل ہو گئی ہیں لیکن اگر پرومیننٹ ہم ائرپورٹ کے ڈیٹا کو دیکھیں تو پرومیننٹ ائرپورٹ کے ڈیٹا میں ایکشلی مور دن نائنٹی پرسنٹ فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ان کے آتھولیٹی سے کہ بھی یہ کیوں ہو رہی ہیں ہمیں پتہ تو لگن چلے ہیں نا کینسل کیوں ہو رہی ہیں تو ان کا کہنا کی ریزن سار انکلیر لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید کوویڈ نائنٹین فلیر آپ ہو گیا ہے آپ کوئی لگتا ہے کہ چائنا نے کافی سمیے تک کوویڈ جب وہان سے فیلا اس کو بھی کافی سمیے تک کلیر نہیں کرا کی کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس ویے سے خامی ازا دنیا کو اٹھانا پڑا تو my friends today we are living in interconnected world and that is why one thing which is happening in another country we deserve to know because ramifications can be on other countries as well اگر کوویڈ نائنٹین فلیر آپ ہیں تو پتا تو لگے بھی تمہاری ریپورٹ کیا کہتی ہے ایسا نو اب کچھ نیا ایکشلی یو برنگ سم کوویڈ نائنٹین نیا میوٹیشن ان اس سے ہم پر امپیکٹ ہو جائے رائٹ تو پیپل نیز تو نو رائٹ انکومن انسیڈنٹ اس ویسے کہا جا رہے کبھی ایسا نہیں ہوا کی بینا کارن بتائے اتنے بڑے تعداد میں ایکشلی پی ایل نے جو ہے بیجنگ کو گھیر لے رائٹ اور شیز انپنگ ایکشلی میڈیا میں نہ ہو اور کوئی کوئی کارن بھی نہ بتایا جائے جنتا کو کیونکہ دیکھیں ڈاؤٹ تو تب ہی ہوتا نا جب جنتا کو کارن نہیں بتایا جاتا کارن بتایا جاتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے نیوی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پی ایل لے کا یہ نیوی کا ڈیریکٹیو ہو سکتا ہے وہ شاید ایسے اس وجہ سے فلائٹس کو کینسل کر رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ اپنی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے جنتا کو تھوڑا سٹیبلائز رکھنے کا کہ دیکھو یہ ہم ملیٹری ایکسرائز کر رہے ہیں اس ویے سے ہم نے ایسا کیا ہے لیکن اندر کھانے کیا چلتا ہے وہ ابھی آپ کو ایکشلی لنک ہونے لگ جائیں گے میں ہر ایک تتھے پر لنک کروں گا جو انٹرنیشنل پولٹکس میں کنیک کرتا ہے چائنا سے اور چائنا کے اندر جو چل رہا تھا اس سے بھی ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ اب دیکھ لنک ویڈ زیز ارسٹ کہا رہا ہے کہ چھے ہزار کے اس پاس ڈومیسٹک فلائٹس کینسل ہو گئی ریل روڈ یہ ایکشلی بلوک ہو گیا ہے اور ساتھ میں کئی ساری جو پروٹیسٹرز ہیں وہ شیز انپنگ کے سپورٹ میں کچھ کر رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے بی جنگ کی طرف لیکن جو پی ایل لے ہے وہ وہاں پر کھڑی اس نے کہا آ مت جانا یعنی کہ they are blocking the people right now uncomfortable truth about SCO جانتے ہیں کیونکہ ابھی SCO میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شیز انپنگ اس کی سائیڈ لائن پر مسٹر پتین سے ملیں گے موڈی جی سے ملیں گے لیکن پھر سائیڈ لائن پر ملے کیوں نہیں کیونکہ بہتی مہتپون پل تھا یہ تو right پتین اور شیز انپنگ دے they need to work in tandem if they want to actually counter the sanctions of west تو یعنی کہ یہ مہتپون تھا تو پھر وہاں پر کیوں نہیں ملے اور ساتھ میں کہا گیا کہ وہ بہت زلدبازی میں نکل گئے تھے why early تو ابھی اس کا بھی کیا کارن ہے ابھی میں لنک کرنے والا ہوں کہ بیجنگ میں کچھ چل رہا تھا جس کی وجہ سے actually شیز انپنگ الگ سے جلدی گئے تھے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کیسے actually connect ہوتی ہیں چیزیں یہ سمرکند میں چل رہا تھا اور بیجنگ میں کچھ اور رہا تھا اور وہ چیزیں connect کر رہی تھی اب چائنہ میٹر کرتا ہے جیو پولیٹکس میں اس وجہ سے اس نیوز پر ریشن انٹیلیجنس کی بھی پوری نظر ہے ابھی آپ کو یہ بھی پتہ لے گا کی ریشن اپنی طرف سے کیا ایکشن لے لیا ہے اور ابھی یو ایس کی بھی پوری نظر ہے کیونکہ اگر شیز انپنگ جاتے ہیں تو لڑا سکیلکولیشنز اراؤنڈ اٹھ آر گوینٹو چینج رائیٹ او پاور اوٹرن اب پاور اوٹرن ہم کیوں اس کو مان رہے ہیں دیکھئے یہاں پڑھنا ایک سینٹرل گارڈ بیرو ہے جو ایکشنی باڈی ریسپونسبل ہے جو ہائی ڈگنیٹریز ہوتے ہیں چینیز کومنیسٹ پارٹی کو ان کے سیکیورٹی کے لیے ایکشنی دے آر ہیونگ ہیوچ ایکشنی انفرنس ان پیلے ایس ویل ایس پولیس اور یہ جو چینیز کومنیسٹ پارٹی کی باڈی ہے اس کو جرہ دیکھئے جو چائنہ کے فورمر پریمیر جیسے پردھان منتری وینز یابا اور چینی کے فور پریزن انہیں پرسویڈ کیا سانگ پنگ کو اب سانگ پنگ کے بارے میں جان لی جارا یہ ایک سو پانس سال کے وقتی ہیں اور جو ویٹرن ایکشنیز کومنیسٹ پارٹی لیڈر ہیں یہ کہتا سب سے ایلڈر یہی ہیں اور یہ کلاوٹ رکھتے ہیں چینیز کومنیسٹ پارٹی میں دیکھئے کوئی بھی سسٹم جب چلتا ہے تو ایسا مان لیجے کی یہ انجن ہے اور انجن کے کئی سارے پارٹس ہیں شیزن پنگ اس انجن کا ایک پارٹ ہے جو پرومیننٹ ہے جو ہمیں دکھتے ہیں کیونکہ سرکار میں ان کے پاس یہ پدھ ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو فیصلے ہیں وہ پربھاو رکھتے ہیں لیکن اس مشینری کے الگ لگ جو پرجے ہیں اگر وہ ان کا سمرتھن کرنا روک دیں تو مجھے بتائیے اکیلا سٹریلنگ کہاں تک گاڑی کو لے کر جائے گا تو ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے تو ان کے جو پرتیدوندی ہیں یعنی کہ ان کا جو الگ سے کارڈر سپورٹ رہتا ہے اگر ان کو دبایا جا رہا ہے تو انہوں نے سانگ پنگ کو کھڑا کر دیا ہے کہ سانگ پنگ آپ آگے ہو تو اب کیونکہ آپ سب سے ایلڈر ہو تو آپ کی سمرتھن میں کافی سارے چینیز کومنیسٹ پارٹی کے لیڈر آ جائیں گے تو فور دوز ووڈ نو پرپس آف سی جی بیس تو پروائیڈ میں نے آپ کو بتایا پروٹیکشن دو میمبرس آف پولٹ بیرو سٹیننگ کمیٹی اب اس پہ ہولڈ سانگ پنگ کا آگیا اب کہیں گے ٹھیک ہے نا ایک ایلڈر ہیں اور چینیز کومنیسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں پھولڈ آگیا تو اسے ہوا کیا وینز یا ہوا ہونے چلو ان کو سپورٹ کر دے تو اسے ہوا کیا ہوا آپ کو بھی پتہ لے گا کیونکہ اس کے بعد کی میٹنگز میں کیا ہوا اس سے ہمیں پتہ لے گا جو وین ہے انہوں نے ایک طریقے سے کنٹرول لے لیا ہے سی جی بیگا کیونکہ انہوں نے سانگ پنگ کو رکھا میں نے کہا سانگ پنگ ایک سو پانس سال کے ہیں تو ہی اس نہوں گے جن کو شید پنگ کی ایک سو پانس سال کے ہیں جن کو لگتا ہے کہ شید ان پنگ ایکسسیلی پاورفول ہو رہی ہیں ان چائنا اور آپ نے سناو گا اس سے پچھ کچھ سا ہمیں پہلے CCP کی میٹنگ میں کہہ دیا گیا تھا کہ دو سال کی جو راشت پتی پت کا جو لیمٹ ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو انڈکیشن تھا کہ شاید شید ان پنگ اپتہ عمر راشت پتی رہیں گے وہ انڈیکیشن تھا کیونکہ وہ لیمیٹیشن ہٹایا گیا تھا تو اس سے یہ لوگ ناکش تھے کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب جی کہ اوڑیجنل سٹینڈنگ کمیٹی میمبر ایبولیشٹ ملیٹری آتھارٹی ایٹ جیسی سی جی بی کا میں نے آپ کو بتایا کہ سی جی بی کا پیلے پر چائنیز کومنیسٹ پارٹی کے انڈر ہی رہتا ہے دھیان رکھے گا مینمار میں جو کو ہوا اس کا کارن الگ اس کا سٹرکچر الگ کارن وہاں پر جو سیویلین گورنمنٹ ہے اور جو ملیٹری ہے وہ بلکل الگ ہے ملیٹری کا اپنا سٹیک رہتا ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہاں پر کو کا کارن الگ تھا یہاں پر کو اگر ہوگا تو سی سی پی سے الگ جا کر نہیں ہونے والا کارن کیونکہ آلڈی سی سی پی کے انڈر ہی ایکچولی رہتا ہے پی ایلے ان کے ہی ہولڈ گینڈر رہتا ہے تو یہاں پر اگر کوپ پروو ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی تو قیاس لگایا جا رہے ہیں اگر پروو ہو جاتا ہے تو اس کا کارن کیا ہوگا کی سی سی پی کے ہی ادھر سینر لیڈرز دے ہاں کولیبریٹر تو ایکچولی ٹیک ڈاؤن شیر زنپنگ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں سٹینڈنگ کمیٹی وہ کمیٹی ہوتے ہیں جو آپ کی پولیڈی بیرو کے جو مین فیصلے ہیں وہ گراؤن پر ایکلی ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں کوڈینیٹ اس کا اصلی کام اصلی پار کس کے پاس ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہوتی ہے تو سٹینڈنگ کمیٹی نے ایبولیش کر دی سی کی ملیٹری پار تو ایڈ دیٹ ورم بیری مومنٹ اب یہ جو ڈلپمنٹ تھا اس ڈلپمنٹ سے زی کو جب یہ پتا لگا تو زی ریٹرن ٹو بیجنگ جب میں نے کہا کہ سوارکن سے بہت جلدبازی میں نکلے تھے پوری میٹنگ کمپلیٹ نہیں کی کوئی میموریبل سپیچ نہیں دی جبکہ سینٹرل ایشن ایک ایمپورٹنٹ گروپنگ ہے اور جس میں ریشن چائنا پرامیننٹ اتنے پرامیننٹ کے بعد پھر ایسا کیوں کیا تو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈلپمنٹ ہونا زی کی پاور شین لی مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ راشت پتی کہ پاس تو مین پاور ہوتی ہے پھر ان کی پاور چھین لی تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کی پھر اس کے بعد وہ واپس آئی جس سے کہ وہ معاملے کو ٹیکل کر سکے اب اس میں ایک اور ڈلپمنٹ میں آپ کو بتا دوں I was doing a bit of research حالان کی ابھی کافی کچھ قیاس لگا جا رہے ہیں لیکن اس research میں مجھے پتا لگا کی پتن نے اپنا جو پروگرام ہے وہ ایک ہفتے پہلے کنفرم کر دیا تھا ریگارڈنگ سی او کی وہ سی او میں جا رہے ہیں لیکن شیز ان پنگ نے دو دن پہلی کنفرم کیا اور میں آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل پولٹکس میں ان باتوں کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں ان سے ہی ایکشلی میں پتا لگتے ہیں کی what are the dynamics کیونکی سی او میں آپ میجر میجر ایکشلی میمبر ہیں اور آپ ہی جو ہے دو دن پہلے کنفرم کر رہے ہیں وہاں پر تو آپ کا ہونت تیہی تھا نا دو دن پہلے ہی کیوں کنفرم کیا پہلے سے کیوں نہیں کنفرم کیا تو اس کا ایک ریزن بتا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو دولپمنٹ سے سی سی پی اندر جو چل رہے تھے اس کے بارے میں زی جن پنگ اوگت تھے اور ان کو اور ان کے جو ڈیپیٹی مطلب اسپیشلی جو ان کے فارن بیرسٹرہ وینگ ہی ان کو کافی ساری میٹنگ سے سی سی پی سائیڈ لائن کر رہی تھی اور ان کے جو سمرتک کئی وشش کمیٹیز میں تھے ان کو بھی سائیڈ لائن کیا جا رہا تھا اور کیوں کیا جا رہا تھا کیونکہ سی سی پی کے اندر ایک نیا بلوک بن رہا تھا پرانا بلوک مطلب جو سائیڈ لائن محسوس کرے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں اب شیزن پنگ کو سائیڈ لائن کرے ہیں کیونکہ پاور سی سی پی کے پاس ہے not in the hand of one person تو ایسے میں اس کو سم اب اسی ویے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید اسی ویے سے جو ہے وہ دو دن پہلے انہوں نے کم کم کیا اس سے پہلے نہیں کیونکہ وہ انٹرل منیجمنٹ میں لگے ہوئے تھے پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ اگر اس ایسیو کو مس کر دیتے تو شاید اس والے جو جو یہ والا ایونٹ ہو اس کو شاید منیج کر لیتے تو کہیں لوگ کہہ رہے تھے شاید وہ نہ جائیں لیکن وہ گئے ایسیو اور فائنلی پیچھے سے یہ ہو گیا اب جیسی وہ واپس پہنچے تو کہا جا رہا ہے ان کو ائرپورٹ پر ہی ارسٹ کر لیا گیا ابھی ان کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا گیا ہے اب یہ ریبلز چاہتے کیا ہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ کرنٹ فرس لیڈر جو ہیں سی سی پی کے سانگ پنگ ایک سو پانس سال کے تو یہ ایکشلی انٹی زی ایکشلی یہ سٹینڈ رکھتے ہیں یہ اس سے پہلے کئی میٹنگز میں کہہ چکے ہیں کہ دیکھو ہمیں ریفارم چاہیے وی نیڈ آر گورنمنٹ ٹو بی مور اوپن to the ideas more open to the people we should not actually work in a dictatorial manner یہاں پر میں جو اس کے انلیسس سے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چائنیز جو پوپلیشن ہے جو یوں جنریشن ہے they are not that much politically active because they are born and groomed in a different atmosphere all together اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں Hannah Arendt ایک فیمس پولیٹیکل تنگر ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی دیش میں کوئی سرکار کوئی ویقتی اتنی تاکتور تب ہی ہوتا ہے جب جنتہ پولیٹیکلی aware یا پولیٹیکلی active نہیں ہوتی اگر جنتہ پولیٹیکلی active ہوتی ہے تو جنتہ اپنے جو interest ہے اس کو collaborate کرتے ہیں دیر دیرے وہ چیزیں اُبلتی ہیں اور ایسے میں سرکار میں بدلہ آنا لازمی ہوتا ہے اور اگر آپ آپ صرف economic sphere میں اپنے لگے رہیں گے کہ پیسہ کمانے میں لگے رہیں گے کہ بس growth میں لگے رہیں گے یہی آپ کو meaning دیا جائے گا تو you won't be actually aware of how one person is getting too much power in what way your rights are going to be subjugated کیسے آپ کے ادھیکاروں کا دمن ہو جائے گا تو ایسے میں ہنا کہتے ہیں کہ جو دیش کے لوگ politically active ہوتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں چیزوں کی جیسے کہ آپ لوگ یہاں سمجھ بناتے ہیں study IQ پر روز آ کر تو ایسے میں وہ لوگ actually better actually citizens بن پاتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو اپنے representatives کے سامنے زیادہ بہتہ طریق سے رکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی سرکار actually ایک لمبے سمجھ تک اپنے لوگ کا دوان نہیں کر سکتی اور یہ ہی یہاں پر ہو رہا ہے کہ ایک سرکار کے پاس بہت زیادہ پاور کنسنٹریٹڈ ہے now they are there is inner fighting for that power now foreign minister wang yi ان کو بھی سائید لائن کر دیا گیا ziko سائید لائن میں نے آپ کو بتایا اب دیکھیں یہ روڈمیپ اس سے پہلے سی پرپیر ہوتا ہوا لگ رہا تھا کیونکہ میں نے آپ کو کا اس سے پہلے جیسے 8 سپٹیمبر کی میٹنگ ہوئی تھی finalizing committee وہاں پر Lee coming جو کی جنرل ہے پی ایل لے کے ان کا ذرا بیان دیکھئے یہ ریپورٹ کہتی ہے had already made his mind کہ انہوں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ وہ اب سی زنپنگ کے actually dictates کو ماننے گے نہیں میں آپ کو بتا دوں یہ actually جنرل ہے پی ایل لے کے لیکن یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنا من بنا لیا تھا اور یہ ایک ریپورٹ کہہ رہی ہے واسطوکتہ کیا ہے وہ تو کچھ دن بعد ہمیں پتہ لے گی لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں جو ان کا اب مجھے بتائیے کہ پی ایل لے کے جنرل اور ان کی اہمت کی شی زنپنگ راشت پتی کے dictates کو ماننے سے انکار کر دیں وہ یعنی کہ اگر وہ یہ اپنا indication دے رہے تو جس کا مطلب ہے ان کے پاس CCP کے کچھ بہتی قدعور نیتاؤ کا support تو رہا ہوگا جو پہلے سی پلان رہا ہوگا جس ویسے وہ ایسا indication دے سکتے ہیں نہیں تو بھئی ان کی جان رسک پہ تھی ان کا پتہ نہ لگتا ایسے کتنے لوگ گائب ہو گئے شی زنپنگ کے راج میں تو ایسا کر پا ہے تو یعنی کہ some solid plan was there تو اب ان کو لگ رہا ہوگا کہ اپنا time آئے گا اب وہ time آ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے لی کومنگ ہی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے actually mobilize کیا ہے پی ایل لے کو بیزنگ کو fortress convert کرنے کے لیے اور اب انہوں نے highway کو block کر دیا کہیں ساری ابھی آپ دیکھیں گے تو news میں بھی آ رہا ہوگا کہ protesters ابھی ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ highway پورا block کر دیا گیا ہے اب کسی کی entry وہاں پر نہیں ہو رہی ہے اب رشیا یہاں پر کیا کر رہا ہے دیکھیں رشن intelligence active ہے رشن intelligence کو لگ رہا ہے کہ شیز انپنگ ہمارے کام کے ہیں کارن اگر چائنہ میں تکتہ پلٹ ہوتا ہے تو شیز انپنگا جو سٹین ٹورڈس رشیا کہیں وہ نہ ہٹ جائے اور وہ ہٹ گیا تو پھر جو رشیا چل رہا ہے جو انویشن چل رہا ہے یکرین میں وہ دکت میں آ جائے گا تو فیلال کہا جا رہا ہے کہ رشیا کی جو فیمس پی ایسیو ہے گیس پرام جو کی گیس پروائیٹ کرتی ہے تو جس پاور آف سائی بیری پائپ لائن ابھی وہ سیکن پائپ لائن بھی بنا رہی ہے ٹورڈس منگولیا دھیان رکھیں گا پاور آف سائی بیری پائپ لائن کنیک کریے رشیا سے چائنا کو تو ایکشلی انہوں نے فیلحال جو ہے گیس کی گیس کی سپلائی روک دی ہے اب آپ کہیں گے گیس کے سپلائی روکنے سے کیا ہوگا دیکھیں گیس کی سپلائی روکنے سے یہ ہوگا جب جنتا کو گیس نہیں ملے گی تو جنتا آواز اٹھائے گی تو ایسا یہ کہا جا رہا ہے شاید اس سے جو ہے جو پروٹیسٹ بڑھ جائیں شیز انپنگ کے سپورٹ میں شاید اس ویسے ایسا کیا جا رہی یہ کیاس لگایا جا رہے ہیں باقی ہم دیکھتے ہیں ویسے گیس پرام سے پوچھا بھئی آپ نے کیسے سپلائی روک دی تو وہ کہنے یہ تو سکیڈول مینٹیننس تھی ہم نے تو سوچا ہی تھا کی اس ٹائم مینٹیننس کریں گے تو وہ اس مینٹیننس شل رہی اس ویسے گیس کٹ کی گئی ہے تو باقی دیکھیں یہ بات ہے کھل کے تو بہت ہی نہیں ہے یہ انڈکیشن سی دی جاتی ہیں اور آم جنتا جو ہے پھر اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آب آپ پروٹیسٹ میں آ جاؤ شیز انپنگ کو بچھا شیز انپنگ بچھیں گے تو پھر رہشا کا انٹرسٹ ہی ہاں پر سیکیور ہوگا اب یہاں پر ایک اور میتھ پونٹ ایکشلی ہمیں موڈ دیکھنے کے ملا سوی فاؤنڈ اس آرٹیکل اس میں پتہ لگا کہ جو وینگ یہ ہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بہتی ایکشلی سرپرائز وزٹ کی ہنڈی کسنگر کے پاس ہنڈی کسنگر کونے ذرا جانی ہے ہنڈی کسنگر وہ ویکتی ہیں جنہوں نے ایکشلی ان کو کہا رہا تھا آرکیٹیکٹ آف یو ایس چائنا ریلیشنز تو چائنا اتنا وکسیت اس ویسے ہو پایا کیونکہ چائنا کو سپورٹ ملا تھا یو ایس اے کا کہا جاتا ہے کہ جو ریچرڈ نکسن کی جو ایکشلی وزٹ تھی چائنا میں وہ کہا جا رہا تھا کہ ایکشلی یہ دنیا بدلنے والی ہے کارن کیونکہ اس ٹائم پر چائنا یو ایس اے سر کے سپورٹ میں تھا چائنا کومیونسٹ یو ایس اے سر کومیونسٹ تو اس ٹائم پر یو ایس اے کی طرف سے دماغ لگا رہے تھے وہ ہنڈی کسنگر کہا جاتا یہ چاہتے تھے کی کومیونسٹ بلوک کے ایک میتھ پون پیلر چائنا کو اپنے سائیڈ کر لو تو ایڈی لوجیکلی ایچلی یو ایڈی فیٹنگ ایچلی یو ایس اے سر کے دیکھو تمہارے سپورٹر کو ہم نے لے لیا تو اس کے بعد کتنے ہی سالوں تک ہنڈی کسنگر کا جو پرباہ ہے وہ چائنیز کومیونسٹ پارٹی کی جو سینئر لیڈی شپ ہے اس میں رہا ہے تو کہا جا رہا ہے ویڈی شاید اسی ویسے ہنڈی کسنگر کے پاس گئے کہ پربو جی اب جو ہے ہمیں آپ کے ساتھ کی کچھ خاص ضرورت ہے کیونکہ آپ کی وشش پکڑ ہے سی سی پی کے سینئر لیڈرشپ میں جو اس ٹائم پر شی زنپنگ اور ویڈی کے پیشے پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس اور زیادہ پاور رہے تو ہنڈی کسنگر اب دیکھتے ہیں کیا انہوں نے کرا کیا وہ تو ان کے اندر کی میٹنگ تھی لیکن یہ بات ہے اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جانا ہے کہ ہنڈی کسنگر is a person جو کہا جاتا ہے کہ کولڈ بار ایرا سے لے کر اب تک پتہ ہی 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 has a credible انہوں کے کلاوٹ when it comes to یویش چینل ریلیشن تو this is happening تو آئی دنگ آپ کو کلیر ہوا ہوگا کیا چل رہا ہے آگے جو بھی ریولپمنٹ ہوں گے آگے جو بھی میک ویڈیو آپ کو پتہ لگ جائے گا ابھی میز کا کوششن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی مہتپوند کوششن ہے ابھی آپ کے لئے ایک انفرمیشن ہے کہ 30 سپٹیمبر سے اس بیس سٹارٹ ہو رہا ہے بیس سکس رائٹ تو اگر آپ کو تیاری سٹارٹ کرنی ہے تو this is the best time کیا چاہیے آپ کو quality guidance available ہے quality content it is there routine routine is there جہاں پر بھی آپ کو problem آئے گی one to one mentorship ہے india کا best program اس ٹائم پر ہے کارن affordability and quality میں اسے کوئی نہیں بیٹ کر سکتا political science international relations جن کو رجحان ہے کافی لوگ کو رجحان ہے مجھے لگ رہا ہے تب ہی آپ یہاں پر ہیں right تو ایسے میں political science international relations course i am teaching at study IQ live classes ہیں آپ جوائن کر دیجے لگتار جو updates ہیں آپ کے current رفرس کو compile کر کے pdf میں i am updating their everyday in this telegram group shashang tiyagi for you آپ connect کر دیجے مجھے instagram shashang tiyagi for you آپ کوئی ڈاؤٹ ہے i am available there یہاں پر regular quiz ہوتی ہے plus current آپ کو actually exam oriented way میں کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے ہیں اس کا regular connection یہاں پر میں بنا کر رکھتا ہوں چلیے پھر رائٹ اور وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ military and civilian government آمنی سار میں ہو جاتی ہے Myanmar میں دیکھ رہے ہیں رائٹ تو اور ادھر چائنا میں دیکھ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو regime change through military کو یہ ساؤ تیشہ میں اتنا popular کیوں ہے بھائی discuss its کی کروی